پیارے دوستو ساتھیوں میں شیاب بھائی کے لیے دو لائنیں عرض کرنا چاہتا ہو ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں جس نے نا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں پیارے دوستو ساتھیوں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں شیاب بھائی کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر پیارے دوستو ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں میں شیاب بھائی کے وزے کے متعلق ایک اہم جانکاری دینے والا ہوں کہ جسے سننے کے بعد آپ سبھی لوگ خوشے کے مارے جھوم اٹھے گئے اور جس کو سننے کے لیے ہم تمام لوگ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اب وہ وزے کی اپ ڈیٹس ہم آپ کو یقیناً سنانے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ شیاب بھائی کی تمام اپ ڈیٹس کی بھی بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو آخر تک بنے رہے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے کیونکہ ہم شیاب بھائی کی تمام اپ ڈیٹس کم سمیہ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو بات کر لیتے ہیں شیاب بھائی کو لے کر کہ شیاب بھائی اس وقت کہا پر ہے اور شیاب بھائی نے سپر شروع کیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے شیاب بھائی پاکستان میں پہنچ چکے ہیں میرے پیارے دوستو ان سب مددوں پر بات ہوگی سچی اپ ڈیٹس دیں جائے گی تو دوستو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیر و آفیت سے ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت زیادہ خاص خبر دینے والے ہیں آج کا ویڈیو خاص ان لوگوں کیلئے ہے جن لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ شہاب بھائی کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں جیسا کہ میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی دوستو کو بتاتا رہتا ہوں کہ شہاب بھائی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور شہاب بھائی پاکستان میں اپنا سفر کو مکمل کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ شہاب بھائی کا جو سفر ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے تو میرے پیارے دوستو بہت سے لوگ کارمنٹس کر کے بولتے ہیں کہ آپ فیک نیوز بنا رہے ہیں آپ ہمیشہ فیک خبر دیتے ہیں شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ بھی انڈیا کے ہی اندر ہو رہا ہے شیاب بھائی ابھی بھی آپ ایک اٹس اسکل میں رکے ہوئے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو ہم نے ان لوگوں کیلئے بنا ہے جنہیں ابھی بھی یقین نہیں ہیں لیکن دوستو میں گیارنٹی کے ساتھ کے راہ ہو کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں کوئی بھی سوال کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا سب کچھ کلیر ہو جائے گا آپ کو یقین دلا دوں گا کہ جو شیاب بھائی کا جو سفر ہے اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے جی ہاں میرے پیارے دوستو آج میرے پاس ایک ایسا پروف آیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ سبھی لوگوں پر یقین ہو جائے گا کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور شیاب بھائی پاکستان کے اندر اپنے سفر کو کر رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو بات کر لیتے ہیں شیاب بھائی کے سفر کے بارے میں تو دوستو آج 28 جنوری 2023 اور آج شیاب بھائی کو اپنے گھر کیرلا سے نکلے ہوئے پوری 240 دن مکمل ہو چکے ہیں اور میرے پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اور شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ بہت جند پاکستان کو بھی کروز کرنے ہی والے ہیں اور جیسا کہ میرے پیارے دوستو میں نے آپ سبھی دوستو کو بتایا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا پروف ہے جسے دیکھ کر آپ سبھی دوستو کو یقین ہو جائے گا تو چلیے سب سے پہلے وہ پروف ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ میرے پیارے دوستو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ شیاب بھائی کا انسٹرگرام اکاؤنڈ ہے یہاں پر دیکھیں شیاب بھائی نے جتنا بھی اپنا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور شیاب بھائی اپنا سفر کتنا کمپلیٹ کرنے والے ہیں وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ میرے پیارے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انڈیا کا جو سفر ہے وہ ہنڈرڈ پرسنڈ ڈن بتا رہا ہے یعنی انڈیا کا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں آتا ہے پاکستان اس کے پاس میں ایک گھڑی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریت والی گھڑی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اور ابھی جو پاکستان کا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے اس کے بعد آئے گا ایران ایران کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی گھڑی کا نشان نہیں ہے کیونکہ شیاب بھائی ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں اور نہ ہی ایران کے آگے ہیں اور نہ ہی کوئیت کے آگے ہیں اور نہ ہی سعودی عرب کے آگے سب سے پہلے دوستو آپ شروع میں دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے انڈیا انڈیا کے آگے لکھا ہوا ہے ہنڈرڈ پیٹسنٹ یعنی کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ ہنڈرڈ پیٹسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹریس کے بعد میں پاکستان ہے اور پاکستان کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑی بنی ہوئی ہے ریت والی گھڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر چل رہا ہے تو یہ جانکاری میں آپ کو اپنے طرف سے نہیں بتا رہا ہو یہ شیاب بھائی کا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے یہ شیاب بھائی نے خود بتایا ہے اب میرے پیارے دوستو آپ کے مند میں کوئی بھی طرح کا سوال نہیں رہا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے پروب بھی دیکھ لیا ہے کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور شیاب بھائی بہت جلد پاکستان کو بھی کروز کر لیں گے اور جیسا کہ میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی دوستوں کو بتا دوں شیاب بھائی نے اپنا جو سفر ہے وہ 25 ڈسمبر سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا لیکن بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اسٹارٹ ہو پایا ہے یا پھر نہیں ہو پایا ہے ابھی تک بہت سے لوگوں کے من میں یہی سوال تھا کہ آپ فیک نیوز بناتے ہیں شوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ فیک نیوز بنا رہے ہیں شیاب بھائی کو ابھی تک پیزا نہیں ملا ہے شیاب بھائی ابھی بھی اپ ایک اٹس اسکل میں رکے ہوئے ہیں تو میرے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے من میں آئے ہوئے سبھی ڈاؤٹس کلیر ہوگئے ہوگی اور دوستو آپ سبھی دوستوں کو ابھی یقین ہو گیا ہوگا کہ جو شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ ریل میں پاکستان کے اندر چل رہا ہے دوستو اس چینل پر آپ کو سچی اور پکی جنون اپ ڈیٹس جاننے اور سننے کو ملتی رہے گی اور جیسے ہی شیاب بھائی ایران بورڈر پر پہنچے گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو اپنے چینل کے مادم سے بتائے گی تو دوستو اگر آپ شیاب بھائی سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور شیاب بھائی کے ایسے ڈیلی اپ ڈیٹس پانے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ شیاب بھائی کے ایسے ایک نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ